دوستوں ویلو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں پھر بیل آئیکن کو پرس کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشنز کو آن کر دیں اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلو اسلام چینل کو تو دوستوں آج میں آیا ہوں بلکل ایک ایسی جگہ جہاں بہت ہی کم لوگ اس دربار کو جانتے ہیں اور بلکل جنگل میں دربار ہیں اور جو مرگ ملہ جاتے ہیں حضرت مرگ ملہ شریف کی جو حاضری دیتے ہیں اور پھر کولار آپ جا رہے ہیں تو کولار کا ہائیوے جو ہے ہسکوٹے سے لیفٹ لینا پڑے گا اور یہ جو ہے مرگ ملے کو جانے چندہ منی کے روڈ میں یہ پڑتا ہے بھیمک خلی تو دوستوں یہاں پر جو ہے الحمدللہ اندر ایک مزار ہے بلکل کھیتوں میں اور اس کا لوکیشن گوگل میپ میں تک میں نے دیکھا گوگل میپ میں تک اس کا لوکیشن نہیں تھا اور بڑا ہی پر سکن دربار ہے اور یہ بہت بڑا برگت کا درخت ہے اور اس کے نیچے اللہ کے ولی حضرت جابو شاہ ولی حضرت دیوان شاہ ولی حضرت زندہ شاہ ولی اور سید حسین شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ چار اولیاء اکرام یہاں پہ آرام فرمارے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بزرگان دین ہیں اگر آپ مرغملا شریف وغیرہ جاتے ہیں تو یہاں پر آنے کے لئے آپ کو دس منٹ لگیں گے میں یہاں کا درگاہ اس جگہ پہ آنے کا لوکیشن جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کی مدد سے آپ یہاں پہ حاضری دے سکتے ہیں ضرور حاضری دیں ایسے اللہ کے ولی بہت ہی کم ملتے ہیں اور یہ ان اولیاء میں سے رہتے ہیں جو بلکل مخلوق سے غوشہ اختیار کرتے ہیں اور الگ رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کے دربار کی حاضری ہماری خوش قسمت ہی ہوتی ہے دیکھیں ہم چلے دیکھیں گے کیسا ہے دربار اور جو بھی مجھے پتا چلتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گا تو دوستوں اس جگہ پہ چار اولیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں یہ کہ حضرت سید جابو شاہ ولی اور سید دیوان شاہ ولی رحمت اللہ علیہ پھر حضرت سید زندہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ پھر سید حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ چار اولیاء اکرام ہیں جو یہاں پر آرام فرما رہے ہیں دوستوں یہ درگا شریف بلکل جنگل کے اندر موجود ہے چاروں طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکل کھیت ہیں اور جنگل ہیں اور بلکل بہت اندر یہ درگا شریف موجود ہیں مجھے یہاں کے دیہاتی لوگوں نے بتایا جب میں ہسکوٹے کے دورے پر تھا تو وہاں پر چند نوجوان ملے جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہاں پر درگا شریف موجود ہے لیکن کسی کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے صرف چند یہاں کے دیہاتی لوگ یہاں پر حاضری دیتے ہیں اور کئی لوگوں نے مجھے یہاں پر بتایا جو بھی یہاں پر وہ منتی مرادیں مانگتے ہیں سالوں سے مانگتے ہوئے آ رہے ہیں ان کی ہر منت ہر دعا یہاں پر قبول ہوتی ہیں دیکھیں اللہ کے ولی کس کس جگہ پر اپنا مقام بناتے ہیں یہ بلکل جنگل ہے اور یہاں پر اللہ کے یہ چار اولیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں لوگ یہاں پر سال میں ایک مرتبہ عرش شریف بھی کرتے ہیں لیکن عرش کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے جب ہی ان کو موقع ملتا ہے یہاں پر عرش کرتے ہیں اور لوگ یہاں پر دیہات کے آس پاس کے لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں تو دوستوں یہ درگا شریف میں آنے کا لوکیشن میں ڈسکرپشن میں ضرور دوں گا جس کی مدد سے آپ یہاں پر آسانی کے ساتھ حاضری دے سکتے ہیں ضرور آپ یہاں پر حاضری دینے کی کوشش کریں جب آپ مرگ ملہ شریف وغیرہ جائیں گے تو جنتہ منی ہائیوے سے صرف چار یا پانچ کلومیٹر ہی کی دوری پر یہ درگا شریف موجود ہے برگت کا بہت بڑا تنہ یہاں پر بلکل سرحانے موجود ہیں اور یہ پیڑ بھی میرے اوپر دیکھ سکتے ہیں بلکل کمجھے کمت کے مانیند پورا پیڑ جو ہے درگاہ پر سایا کیا ہوا ہے اور وہاں پر جو آپ منٹب دیکھ رہے ہیں بطھروں کا کہا جاتا ہے کہ حضرت وہاں پر ذکر کیا کرتے تھے حضرت کی اصل جو ہسٹری ہے کیا تاریخ ہے یہاں کسی کو بتا نہیں البتہ یہ ہے کہ یہاں پر یہاں کے دیہاتی لوگ آتے ہیں الحمدللہ اور کہتے ہیں کہ ان کی مرادیں اور منتیں بھی یہاں پر پوری ہوتی ہیں اور سکن ملتا ہے اگر آپ بینگلور آتے ہیں اور مرک ملاج جانا چاہتے ہیں تو بھی جائیں گے آپ تو ادھر آ کے جانے میں آپ کو صرف آدھے گھنٹے کا وقت لگے گا تو ضرور حاضری دیں انشاءاللہ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہاں پر آنے کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ہے آپ اسے کلک کریں اور یہاں پر آنے کا جو ہے آپ کو راستہ آسان ہو جائے گا تو نیکش ویڈیو میں ملتے ہیں ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور اللہ ہم سب کا علیہ کرام کے صدقے میں سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ